حسن عصار صاحب ہم گزشتہ سال ڈیڑھ سال سے سن رہے ہیں کہ عام انتخابات ہوں گے سیاسی طور پر میدان سجے گا اس کے بعد جو حکومت بنے گی معاملات درست ہوں گے سیاسی استحکام آئے گا معاشی استحکام آئے گا ملک کا پیہ آگے بڑے گا لوگوں کے حالات بدلیں گے مگر آج جو ہم بات کر رہے ہیں جس وقت ہم الیکشن سے صرف پانچ ہفتے کی دوری پر ہیں جو حالات اور محول ہے آپ کو لگتا ہے سیاسی استحکام آئے گا آٹھ فروری کے بعد ملک میں عائشہ سب سے پہلے تو وہ جو آپ نے مبارک بات دی ہے ایک رسم ہے آپ کو بھی پتا ہے اندر سے مجھے بھی پتا ہے آپ نے سالگرہ پہ مبارک بات دی اور دعائیں دی دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ دوسری بار عمرے کے بعد بھی شاید آپ کی یہ دعائیں قبول نہ ہوں مجھے اپنا ایک شیر یاد آ گیا رستے پہ عمر کی میرا پاؤں پھسل گیا رستے پہ عمر کی میرا پاؤں پھسل گیا ایک اور سال پھر میرے ہاتھوں نکل گیا میں پاکستان سے چند سال چھوٹا ہوں وہ سارے کے سارے تو نکل گئے یہ بھی نکل گیا اگلا بھی نکلے گا اب آتے ہیں آپ کے خوبصورت سوال کی طرف جس کا پتہ نہیں کس نے بنایا ہے آخری جملہ ہے کیا آدم استحقام کا باعث بنیں گے آدم استحقام کا باعث بنیں گے اس سے آپ کی مراد کیا ہے اس بنیں گے کا مطلب کیا ہے جو میں سمجھا ہوں کہ اس وقت استحقام ہے سر ہم نے مزید ڈالا ہے اس وقت استحقام نہیں ہے نہیں نہیں مزید نا 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 بھائی نا مزید کے بغیر میں نا جو میرے سامنے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں مطلب ہے اس کا کہ یہ اس وقت استحقام ہے تو محترمہ آئیشہ بخش صاحبہ یوں سمجھ لیں کہ جو استحقام اس وقت موجود ہے اس کو ضربیں لگیں گی جیسے آپ کے کرزوں کو لگ رہی ہیں دور دور تک عشروں کے حساب سے میں نہیں دیکھ رہا کہ آپ کو کرزے کرزے چکانے کے لیے لینے پڑیں گے اور یہ بات بہت دیر سے کہہ رہا ہوں آپ یوں سمجھ لیں کہ اس استحقام کو ضربیں لگیں گی اور یہ لا تعداد گندے غلیز بچوں اور گندے بدبودار انڈوں کو جنم دے گا اور ایک ایسی سنو بالنگ ہوگی کہ ململم کے کرتے میں سائیویریہ پہنچ جائیں گے آپ یا ایک ایسا حبس ہوگا جس کے نتیجے میں لوگ لوگ کی دعا مانگیں گے جوش ملی عبادی کا ایک شیر پہلے شاگرد کا تھا اب استاد کا سن لیں وہ حبس ہے کہ لوگ کی دعا مانگتے ہیں لوگ میں نے جواب دے لیا حسن عصار صاحب یہ رائے رکھ رہے ہیں کہ مزید سیاسی عدم استحقام کو آپ دو اور دو چار کریں سر کیا دو اور دو چار کریں آپ تو خیر مایوسی سے شروع کر کے مایوسی پہ ختم کر دیتے ہیں آج تو پہلا دن تھا سال کا پہلا پروگرام مایوسی بہتر ہے جھوٹ سے سر امید رہی چاہیے لوگ کم از کم مصبت طور پر سوچنے اور آگے بڑھنے کی قابض کرتے ہیں نہیں کرنی چاہیے کرتوت دیکھ کے امید کرنی چاہیے سیکھ بھی ہو سکتی حسن صاحب میں مینارے پاکستان سے چھلانگ ماروں اور یہ امید بھی ہو میرے دل میں کہ اس کے بعد میں جوگنگ کرتا ہوا آئیشہ بخش کو جا کے اچھے پروگرام پر مبارک بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جماعتیں جمہوریت کی دعوے دار ہیں اس ملک میں وہ مینارے پاکستان سے چھلانگ لگا رہی ہیں اس الیکشن میں آگے چلیں یار امسار صاحب آپ کی طرف آتی ہوں نون لیگ پیپلز پارٹی جے جو آئے اے این پی جمہوریت کی دعوے دار سیاسی جماعتیں ہیں ابھی جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں الیکشن کے قریب ہم جا رہے ہیں کیا یہ اپنے آپ کو جمہوری کہیں گی جب یہ نتائج سامنے آئیں گے اگر اسی طرح ہم الیکشن کی کیونکہ ایک دلیل یہ بھی دی جا رہی ہے جو کنون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ مقافات عمل ہے جو ہوا یعنی کہ ظاہری سے بات ہے سب کے سامنے ہے سترہ اٹھارہ جو کچھ ہو رہا تھا کیا ماضی کو بنیاد بنا کر غیر جمہوری روئیوں کو پروان چڑھانا چاہیے آنے والے وقت کے لیے بھی بلکل نہیں چڑھانا چاہیے ماضی کی غلطی تھی اگر کوئی جرم تھا تو اس کو جواز بنا کے پریزنٹ میں کوئی جرم نہیں کیا جانا چاہیے یہ تو اخلاقی اور قانونی اصولوں کے خلاف ہے لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت ملک میں اس میں سیاسی جماعتوں کا کتنا قصور ہے اور دوسروں کا کتنا قصور ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا سارا کچھ سیاسی جماعتوں کے گلے میں کیوں بانتے ہیں ان کا قصور ہے لیکن جتنا قصور ہے ان کا اتنا رکھے اس ملک میں صرف سیاسی جماعتیں ہی تو پلیئر نہیں ہیں درست اور پلیئر نہیں ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے پچھلے دس پندرہ سال سے اس ملک میں جو ہو رہا ہے اس کا قصور کے عوام کا قصور ہے پچیس کروڑ عوام کا جن کو وہ کدھر جائیں وہ کیوں اپنی وصوبہ اٹھ کے جنہوں نے گھر سے نکلنا ہے اور رات کو چولہ جلانے کے لیے انہیں کوئی تھوڑی بہت جو رزک روزی کما کے لانا ہے گھر میں ان کو کیوں ہم اتنی مایوسی دیں کہ وہ گھر سے نہ نکلیں صبح اٹھ کے کیا کریں پھر سب لوگ کیا باہر کے ملکوں میں شفٹ ہو سکتے ہیں کیا ویسٹرن کنٹریز ویسٹرن ہیمیسفیر کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ تمام پاکستانیوں کو وہاں رہائشی ویزا دے دیں گے دے دیں گے تو ٹھیک ہے سب اٹھ کے چلے چلتے ہیں باہر اگر سب نہیں جا سکتے اور ہم جا سکتے ہیں تو ہم ان کا مزاق کیوں اڑھائیں جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کو مایوسی کیوں دیں جو یہاں رہتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے امید رکھنی چاہیے اللہ نے کہا ہے اللہ کا حکم ہے کہ مایوسی کفر ہے تو پھر اللہ کا حکم آنے یا آپ میری بات مان لیں آپ کی مرضی ہے میں تو امید رکھوں گا ٹھیک ہے اس میں بظاہر جو آپ باتیں کر رہی ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے مزید آدم اللہ نے کہا امید رکھیں مجھ سے اللہ نے یہ کام اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو چلے ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے کبھی نہ کبھی اس کی شرائط ہیں اللہ کی رحمت نہیں نا فرق ہے اس کی شرائط ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ان کی شرائط ہیں لیکن اس شرائط پہ پاکستان کے بہت سارے انسان پورا ہوترتے ہیں اور وہی زیادہ مشکلات میں ہیں یہ بھی ہے اب سار صاحب آپ نے ایک بات کہی میں اس پر آپ کو ایک سوال مدیب پوچھنا چاہی تھی آپ نے ایک جملہ بولا پولیٹیکل پلیئرز کو لے کے کیا صرف وہی ذمہ دار ہے سار جب سترہ اٹھارہ چل رہا تھا اس وقت کچھ پولیٹیکل پلیئرز نے چھو رہا ہے بلکل ٹھیک ہو رہا ہے ایک بڑی سیاسی جماعت جو کہ حکومت میں بھی تھی اس کی لیڈرشپ کو آؤٹ کر دیا گیا بہت سے کیسز اور بہت سے معاملات ہوئے جو کہ اب تو خیر تاریخ بن گئی آج بھی کچھ پولیٹیکل لیڈرز یہ کہتے ہیں کہ جو آج ہو رہا ہے وہ مقافات عمل ہے تو سر کہیں نہ کہیں تو پولیٹیکل لیڈرز ہی ہینڈ ان گلافز ہوتے ہیں پھر پاورز کے ساتھ حصے داری تو ڈالتے ہیں بلکل ہوتے ہیں دیکھیں ہینڈ ان گلافز تو ہوتے ہیں اور نہیں ہونا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ تالی تو دو ہاتھ سے بچتی ہے آپ ایک سائیڈ کو کیسے قصوروار قرار دے سکتے ہیں جبکہ وہ طاقتور بھی اتنی نہ ہو طاقتور سائیڈ کو تو ہم کچھ نہیں کہتے کمزور سائیڈ اور ہر لحاظ سے کمزور ہے اس میں طاقت کی بھی کمی ہے پیسے کی بھی کمی ہے ریسورسز کی بھی کمی ہے عقل کی بھی شاید کمی ہو خلوص کی بھی ہو سکتا ہے کمی ہو اس لیے تو بار بار جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون پر چل کے دیکھ لیں آپ نے اپنے اپنے مفاد پر چل کے دیکھ لیا ذاتی مفادات پر چل کے دیکھ لیا گروہی مفادات پر چل کے دیکھ لیا آپ نے جو اکثریتی عبادی بنگلہ دیش تھی بنگلہ دیش بنا دیا بنگالیوں کو وہ بھی کر کے دیکھ لیا اب جو پاکستان بچ گیا ہے اس میں تو سیدھے راستے پر چل کے دیکھ لیں جو ابھی حسن نصار صاحب شرائط کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شرائط ہے رحمت کی ان شرائط کو پورا کرنے کی کوشش پہلے اشرافیہ تو کرے اشرافیہ تو ان شرائط کو پورا کرتی نہیں ہے عام آدمی کا ہم پانچے کا سائز بھی نابتے رہتے ہیں کہ یار تیرا پانچہ گٹوں سے نیچے ہے یا اوپر ہے خود وہ اپنے حلوے بھی ان کے ختم نہیں ہوتے میرا صرف یہ منت ہے ترلا ہے اشرافیہ سے کہ یار وہ جو بات حسن نصار صاحب کر رہے ہیں کہ اللہ کی شرائط ہے رحمت کے لیے تو کم بھائی کچھ تو ان شرائط کو پورا کر لو کہیں تو رکھ جاؤ کہیں تو اپنی گریڈ سے بند باندھ لو اور اس ملک کو آگے چلنے دو نہیں چلنے دیتے تو پھر کیا انسان کرے یہاں پر سر دیوار سے بار رہے ہیں یہ تو بڑا ہم سوال ہے جہاں کئی دسکشن ہوتی جب حالات گفتگو یہاں آ جاتی تو پھر مجھتے کیا کریں کیا کیا جائے تو پھر کیا حل کیا ہے یہاں اشرافیہ نے تو نہیں سوچنا ہے لیڈرز بھی تو وہیں پہ آنا چاہے وہ سیاستی لیڈر ہیں نہیں بڑھ سکے گا اور یہ ملک اگر ڈوب رہا ہے تو جو وہ تھانا ٹائٹینک اس میں فرس کلاس پہ جو بیٹھے ہوئے تھا وہ بھی ڈوب گئے اور جو تھرڈ کلاس پہ بیٹھے ہوئے تھا وہ بھی ڈوب گئے فرس کلاس پہلے بچے نہیں تھے یہ اشرافیہ یاد رکھے کہ اگر یہ ٹائٹینک ڈوب گیا خودانا خاص تھا تو بچیں وہ بھی نہیں اس لئے اس ملک کو آگے چلنے دیں اور اس جہاز کو مت ڈبائیں درست